تو یار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میں نے ایک چینل کا لنک ڈسکرپشن میں پرویڈ کر دیا ہے جس کا نام ہے نجف علی تو آپ سب ڈسکرپشن والی لنک پر کلیک کر کے اس چینل پر آئیں اور اس ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلیک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گا اس بیل نوٹفکیشن پر کلیک کر کے آل پر بھی لازمی سے کلیک کر کے رکھیں اور یہ بھائی بہت ہی میند کر کے اچھی اچھی ویڈیوز انفارمیشن والی بنا رہے ہیں اور ہر تلیمی داروں کے حوالے سے نیوز بھی دیر رہے ہیں تو آپ نے اس کی ویڈیوز بھی چیک کر لینے ہیں آپ کو جو بھی ویڈیو پسند ہے آپ نے لازمی سے واج کر لینے ہیں اور اس کو سپورٹ کیجئے گا اسلام علیکم ناظرین آپ کو تازہ ترین خبر سے اگہا کرتے چلیں کہ کرونا ویرس کی تیسری لاہر تلیمی داروں میں بھی پھیلنے لگی بہت سے بچے کرونا کا شکار ہونے لگے تو ان سی او سی نے تمام تلیمی دارے دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیا ہے آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود بھی پورے پاکستان کے سارے تلیمی دارے دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے رضا مند ہو گئے ہیں تمام تلیمی دارے پانچ مئی تک بند رکھنے کے حوالے سے بڑا اعلان کر لیا گیا ہے ان سی او سی نے پاکستان کے سارے صوبوں کے وزرہ تلیم کو ایک درخواست بیجی ہے جس میں ان سی او سی نے کہا ہے کہ جیسا کہ کرونا ویرس کی سنگین حالت ہوتی جار رہی ہے تو تلیم ادارے دوبارہ بند کرنے پر فیصلہ کیا جائے اور ان سی او سی نے شفقت محمود کو بھی ایک درخواست بیجی ہے کہ آپ پاکستان کے سب وزرہ تلیم کو اکٹھا کر کے ان سی او سی کی میٹنگ کی زیر صدارت کریں جس میں تلیم ادارے کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے تو جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے